لیکن نبی نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل پہلی قوم ایک تاجر تھا جب وہ مرا تو فرشتوں نے اس سے کہا بھئی کوئی بتا نیکی اللہ کو پیش کرنا ہے تجھے وہ کہنے لے کہ میرے پاس کشنے میں خالی ہاتھ کبھی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی زکاة کوئی حاج خالی ہاتھ کہا چا کوئی یاد کر تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا تو جب پیمنٹ لیٹ ہوتی تھی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا دینے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا اور جو دے نہیں سکتا تھا کوئی حال آ گیا کوئی کرسس آ گیا میں اسے ویسی معاف کر دیتا تھا تو اس کو فرشت اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے کھاتا اس کا خالی ہے ایک بات یہ کہہ رہا ہے آپ بھی سن لیں اللہ دن میں پہلی سن لی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کیا کہتا وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے حساب دے میں نے ان سے کہا میں تو خالی ہوں میرے پاک کچھ نہیں ہے اور یہ ایک چیز ہے اگر تیری بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے کہ تاجر تھا مال دیتا تھا پیمنٹ لیٹ ہو جاتی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا اور کوئی دے نہیں سکتا تھا تو معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واوے واوہ تو نے تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا چل میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں جا جنت یہ ایک مستقل اللہ کا نظام ہے دو آدمیوں کو پکڑا جائے اللہ کہیں گے چلو جہنم میں ایک دور لگائے گا ایک تھوڑا سال کے پیشے دیکھے گا پھر تھوڑا سال کے پیشے دیکھے گا اللہ دونوں کو بھولا لے آجو اور جس نے دور لگائی اس سے پوچھے گا کہ نظر نہیں آرگو کیے کہ یہ نظر آرہے ہیں کیوں دور لگائی کہ یا اللہ تیری نام ماننی کی وجہ سے تو آگ کا فیصلہ ہوا میں نے سوچا آج تیری ماننوں کے شاید تیری رحمت متوجہ ہو چاہے وہ جو پیشے مڑھ کے دیکھ رہا تھا اس کو کہے گا تو کیوں پچھا وکھی جاننوں وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سننا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں پیشے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت اب مجھے واپس بلالے اب مجھے واپس بلالے زیرو بٹا زیرو نمبر ہے ان کے پاس اور یہ میرا رب کی شان غفوری ہے انہوں نے کہا چلو جاؤ جنت میں تیری دونوں کی ادا مجھے بڑی پسند ہے یہ جاؤ میرے